اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں نیشنل اسمبلی کے بارے میں کہ نیشنل اسمبلی کیا ہے اور اس کا کام کیا ہے تو بغیر ٹائمز آیا ہے کہ یہ چلیے شروع کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کسی بھی کنٹری میں ایک نیشنل اسمبلی ہے جس کا ایک ملک کے لیے ایک کام ہے ایک پرپرز ہے اب یہ نیشنل اسمبلی کا کام کیا ہے پہلے یہ دیکھتے ہیں ملک کے اندر نیشنل اسمبلی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ملک کے جتنے بھی افیرز ہیں جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی میٹرز ہیں ان کو وہاں پر ڈسکس کیا جائے ملک کے اندر کون سا قانون بنانا ہے وہاں پر ڈسکس کیا جائے ملک کی گورنمنٹ جو ہے وہ کون سا کام کر رہی ہے ملک کے لیے ان میٹرز کو ڈسکس کیا جائے دیکھا جائے کہ گورنمنٹ ملک کے لیے بہتر کام کر رہی ہے یا نہیں اگر ملک کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ بہتر کام نہیں کر رہی تو اس کو اس چیز کی طرف راغب کیا جائے اس چیز کی طرف لایا جائے کہ اس کو بہتر کرے اب نیشنل اسمبلی میں آپوزیشن پارٹیز بھی ہوتی ہیں ان کے میمبرز بھی ہوتے ہیں اور جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے میمبرز بھی ہوتے تو نیشنل اسمبلی کیا ہے ایک ایسا ادارہ جہاں پر قانون سازی کی جاتی ہے ملک کے لیے کون سا قانون بنے گا یہ ڈسکس ہوگا ملک کے جتنے بھی افیرز ہیں جتنے بھی معاملات ہیں وہ ڈسکس ہوں گے گورنمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے ملک کے لیے وہ ڈسکس ہوں گے اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ دیکھتی ہیں گورنمنٹ کو چیلنج دیتی ہیں کہ یہ کام کیا جائے اگر ملک کی بہتری ہے اس میں تو وہ سب کچھ کیا ہے ڈسکس ہو رہا ہے ان شارٹ مختصر ورڈ میں اگر ہم کہیں تو نیشنل اسمبلی ایک ایسی اسمبلی ہے ایک ایسا ادارہ ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم عام عوام نے اپنے منتخب نمائندے رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے اپنے لیے الیکٹ کر لیا اپنے لیے سیلیکٹ کر لیا وہ لوگ بیٹھ کر ملک کے لیے قانون سازی کرتے ہیں ملک کے لیے رولز بناتے ہیں ملک کے لیے کچھ ڈسسپلنز کریئٹ کرتے ہیں کہ ساری کی ساری عوام کے لیے یہ کچھ بنے گا ملک کی ایمپروومنٹ کے لیے سارے کی سارے ڈسکسشن کی جاتی ہے یہ تو ہو گیا کہ نیشنل اسمبلی میں کیا ہوتا ہے نیشنل اسمبلی اصل میں ہے کیا اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو نیشنل اسمبلی بنتی ہیں اس کی ٹوٹل سیڈز کتنی ہوتی ہیں پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیڈز جو ہیں وہ ہے تین سو بتالیس جن میں جینرل سیڈز جو ہیں وہ ہیں دو سو بہتر جینرل سیڈز وہ سیڈز جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جو بندہ دو سو بہتر میں سے زیادہ سیڈز حاصل کرے گا اس کی گورنمنٹ بنے گی اب نیشنل اسمبلی میں کس آدمی کی سب گورنمنٹ بان سکتی ہے سیڈز کتنی ہونی چاہیے اگر کسی نے گورنمنٹ کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے مطلب اپنی گورنمنٹ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے ایک سو چھتیس یا ایک سو سینتیس سیڈز جو ہیں وہ لینی ہوں گی حاصل کرنی ہوں گی جب الیکشن ہوتے ہیں پاکستان میں ایک سو سینتیس سیڈز جو ہیں اسے حاصل کرنی ہوگی دو سو بہتر میں سے تب وہ اپنی گورنمنٹ بنا سکتا ہے اب دو سو بہتر سیڈزیں جو ہیں کس لیے ہیں کہ ان میں سے ہم نے ایک سو سینتیس کو حاصل کرنا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ہماری گورنمنٹ بنے اب یہ جو دو سو ٹوٹل سیڈز ہیں تین سو بیتالیس ستر سیڈز کہاں گئی وہ جو ستر سیڈز ستر نششتے جو ہیں ان میں سے ساٹھ سیڈز جو ہیں وہ وومین کے لیے ہیں اور دس سیڈز جو ہیں وہ منارٹیز کے لیے اب نیشنل اسمبلی کا ہر وہ میمبر جو نیشنل اسمبلی کا ہے اس کو ہم کہیں گے ہماری نیشنل اسمبلی میں جو میمبرز ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ان کے پاس جو عبادی ہے ایک میمبر جو ہے سات لاکھ عبادی کی نمائندگی کر سکتا ہے اگر چودہ لاکھ عبادی کی نمائندگی کسی میمبر نے کرنی ہے تو اس کے لیے دو نمائندے مقرر کریں گے چودہ لاکھ عبادی کے لیے مطلب یہ کہ سات لاکھ عبادی کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک بندہ ہائر ہے اور ہمارے سوبہ پنجاب کی عبادی بہت زیادہ ہے اس لیے نیشنل اسمبلی میں سوبہ پنجاب کے نمائندے جو ہیں وہ زیادہ ہیں نیشنل اسمبلی کے نمائندے کو ہم ایم این اے کہیں گے میمبر آف نیشنل اسمبلی نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن پارٹی اس کا لیڈر ہوتا ہے جس کی گورنمنٹ ہے اس کا لیڈر ہوتا ہے سپیکر ہوتا ہے جو کہ ساری کی ساری ڈسکشن کو ساری کی ساری گفتگو کو سنتا ہے تو چلیے اب اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں نیشنل اسمبلی پوائنٹ نمبر وان ایک ایسی اسمبلی کمپوزد آف دی ریپریزنٹیٹیوز آف ای نیشن ایک ایسی اسمبلی جو کہ ایک قوم نے سارے کے سارے لوگوں نے ملکے کچھ نمائندوں کو منتخب کیا نمائندوں کو سیلیکٹ کیا کچھ لوگوں کو سیلیکٹ کیا اور وہ لوگ کسی ادارے میں بیٹھ کر قانون سازی کر رہے ہیں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی اسمبلی جن کو ہم نے اپنے لیے سیلیکٹ کیا اور وہ لوگ ہمارے لیے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں قانون بنا رہے ہیں ملک کے جتنے بھی کام ہیں ان پر ڈسکس ہو رہی ہے ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے اگر ملک کرائسز کا شکار ہے تو اس کو کس طرح سے باہر نکالنا ہے اس کے لیے کام ہو رہا ہے گورنمنٹ کیا رول پلے کر رہی ہے ملک کے لیے اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے جن کے ہاتھ میں ہم لوگوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ملک کے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکسشن ہوتی ہے اور اس کو بہتر کیا جاتا ہے آگے نیشنل اسمبلی اف پاکستان پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس تری فارٹی ٹو تین سو بہتالیس جینرل سیٹس ٹو سیونٹی ٹو اگر کسی نے گورنمنٹ کیئٹ کرنی ہے اپنی گورنمنٹ بننی ہے تو اس کو ایک سو سینتیس سیٹس حاصل کرنی ہوں گی پاکستان میں نیکسٹ سیٹس ریزرڈ فار وومین اور منارٹیز سکسٹی اینڈ ٹین ریسپیکٹیویلی وومین کے لیے ساٹھ سیٹس اور جو منارٹیز ہیں ان کے لیے دس سیٹس اویلیبل ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچہ جس میں ہم نے بات کی نیشنل اسمبلی کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک دس ویڈیو شیئر دس ویڈیو اور کومنٹ بلو دس ویڈیو اگر آپ کوئی آئی چیزیں تھانکس پر واشنگ سبسکرائی فوکس گروپ اللہ حافظ